بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو مات دیوانا سالہ عرض ہے مورخہ 13 اگست 2018 پاکستان کی چار اسیملیوں میں حلف برداری کی تقریب منقد ہوئی جن میں قومی اسیملی بلوچستان کے پکے اور سندھ کی صوبائی اسیملیوں کے منتقب عراقی نے حلف اٹھائے یوں تو تمام تقریب ایک ہی درہنکی تھی ایک ہی الفاظ ادا کیے گئے لیکن یومِ ازادی سے ٹھیک ایک دن پہلے ایک سازش رچی گئی جس کا پردہ آج میں فاش کرنے جا رہا ہوں ملک کی تین اسیملیوں میں اردو زبان میں حلف اٹھایا گیا جبکہ سندھ اسیملی باہد اسیملی تھی جہاں تین زبانوں میں حلف برداری کی رسم ادا کی گئی آخر باقی ملک سے ہٹ کے کیوں یہ کام کیا گیا کیا وجہ دی آخر یہ پیغام کس کے لیے تھا آئیے چاروں اسیملیوں کی حلف برداری کی تقریب کی جھلگیاں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سردار ایاز صادق صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسیملی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریت پاکستان کے آئین اور قانون اور اسیملی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استقام بیبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہنگا کہ بحیثیت رکن سبائی اسیملی لوچستان میں اپنے فرائض و کار رہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریت پاکستان کے دستور قانون اور اسیملی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استقام یقجہتی اور قفالی کی خاطر انجام دوں گا اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن سبائی اسیملی خیبر پختونخواہ میں اپنے فرائض و کار رائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استقام یقجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سعید غنی تیر دل سے حلف اٹھاتا ہوں تیر دل سے حلف اٹھاتا ہوں تماں خلو سے نیت ساں پاکستان جو حامی مفادار رندر سریندرس صوبائی اسیملی سنج جی ممبر جی حیثیت ساں مہ پانجہ فرض ہم ذمہ واری پانجی پوری سلائیت وفاداری ساں اسلامی جمہوریہ پاکستان جی آئین کانون اسمبلی جی کائزن زابطن جی تطابق and always in the interest of the sovereignty integrity solidarity and always in the interest of sovereignty integrity solidarity well being and prosperity of پاکستان آپ نے دیکھا کس طرح ملک کی تمام اسیملیوں میں اردو میں حلف اٹھایا جا رہا ہے جبکہ سندھ اسیملی میں سندھی زبان کو پروموٹ کرنے کا ناپاک کام سر انجام دیا جا رہا ہے جس کا مطلب پاکستان ناکھپے کا نعرہ دوبارہ سے اٹھایا جا رہا ہے اور پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی تیاری فل ٹائم دیاریوز ساری ہے اور اس بات کا صدود میں اسی اجلاس میں آغا سراج درانی کی باتوں سے پیش کر سکتا ہوں ذرا سنیئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے جس نے پاکستان بنایا تھا ایک ریزولیشن پہ پاکستان بنا تھا اس اسمبلی کی وجہ سے اسی اسمبلی میں قیاد قائد اعظم محمد علی جنہ صاحب نے اوٹھ لیا تھا جنرل پاکستان یہی وہ اسمبلی ہے جو پہلی نیشنل اسمبلی تھی یہی وہ اسمبلی ہے جس میں لیاقت علی خان پرائیم میسٹر پاکستان نے پہلی نیشنل اسمبلی میں پیش کیا تھا سب سے پہلا جھوٹ تو یہ کہ یہ وہ اسمبلی نہیں جس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی اور نہ ہی یہ وہ بیلڈنگ ہے جس کے اندر قائد عظم اور لیاقت علی خان نے اپنی اسمبلی سجائی تھی بلکہ وہ بیلڈنگ اسی نئی بیلڈنگ کے بغل میں موجود ہے جس کو تاریخی ورثے کی حیثیہ دی جا چکی ہے اور دوسری بات یہ کہ آج اس بات کا ذکر کرنا کہ ایک قرارداد سے پاکستان بن گیا تھا تو اگر اسی سٹیٹمنٹ کو الٹ کریں تو بنے گا کہ ایک قرارداد سے ہندوستان ٹوٹ گیا تھا تو اسی طرح ایک قرارداد سے پاکستان بھی ٹوٹ سکتا ہے لہٰذا ہماری کرپشن کو نہ چھیڑو ہمارے کرپٹ لیڈروں پر ہاتھ نہ ڈالو پاکستان میں تو تبدیلی آگئی لیکن بدقسمت سندھ آج بھی اسی دور سے گزر رہا ہے چار سے پانچ ہزار سال پہلے کا وہی دور جب مہنجو دھاڑو زمین میں دھنس گیا تھا اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ سندھ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے ان کی بدکاریوں کے نتیجے بہت بہت مبارک ہو و السلام